اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری فریج یا ڈی فریزر کے اندر کون کون سے فالٹ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں دوستو کافی ساری جگہوں پہ ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ایکوپمنٹس ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی اختیار کر لیں تو آپ اپنی چیزوں کو بڑے اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی لائف بڑھا سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی عام طور پر چھے وجوہات ہوتی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ جب وابڈا کی بجلی جاتی ہے تو اس کے دو تین سیکنڈ بعد جب دوبارہ آتی ہے تو فریج کا کمپریسر ابھی کمپلیٹلی طور پر آف نہیں ہوا ہوتا اس کی گیس کے اندر سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے ابھی اس کا مومنٹم باقی رہتا ہے تو جب دوبارہ بجلی آ جاتی ہے تو کمپریسر کو اسی وقت ایک جٹکے کے ساتھ دوبارہ زور لگانا پڑتا ہے جب زور لگاتا ہے تو اس کی موٹر کے اوپر کافی زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا کمپریسر ڈیمیج ہو جائے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کمپریسر کے اندر ایک پروٹیکشن سسٹم موجود ہوتا ہے جب کمپریسر اوورلوڈ ہوتا ہے تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے تو بعض جو ہماری پرانی فریج ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سسٹم اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا تو ہماری جو فریج کا کمپریسر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا چوکڈ ہو جاتا ہے تو اس معاملے سے بچنے کے لیے آپ اپنی فریج کے ساتھ ایک ٹائمر وولٹیج پروٹیکٹر ضرور لگائیں جب اس طرح کا کوئی لائٹ کا جٹکہ آئے تو وہ جو ٹائمر ہوگا وولٹیج پروٹیکٹر ہوگا وہ کچھ دیر کے لیے فریج کو بند ہی رہنے دے گا اس کے بعد اس کو جب پروپرلی پوری بجلی مل جائے گی اس کو تو دوبارہ آن کرے گا اس سے آپ کی فریج کا کمپریسر ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گا دوسرے نمبر پر فریج کے کمپریسر کو جو سب سے زیادہ چیز ڈیمیج کرتی ہے وہ پلگ یا ساکٹ کے اندر سپارکنگ کا ہونا ہے اگر آپ کی فریج کے پلگ کے اندر کسی طرح کی سپارکنگ ہو رہی ہے یا وہ گرم رہتا ہے تو اس کو فورا چینج کریں کیونکہ سپارکنگ کی وجہ سے فریج کے کمپریسر کو پوری کرنٹ نہیں ملتی اور وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی جو گیس ہے جو سرکولیٹ کرتا ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فریج کے ساکٹ یا پلگ کے اندر کسی طرح کی سپارکنگ نہیں ہونی چاہیے تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے فریج کے پلگ کے ساتھ کوئی ایکسٹینشن وائر استعمال کی ہے تو آپ نے ہمیشہ اچھی کوالٹی کی ہیوی گیج کی وائر استعمال کرنی ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ فریج تین سو وارٹ پہ چلتی ہے یا چار سو وارٹ پہ چلتی ہے تو اس حساب سے ہم خلقی کوالٹی کی تار وہاں پہ لگا دیتے ہیں حالانکہ جب فریج کا کمپریسر سٹارٹ لیتا ہے تو وہ کافی ہائی کرنٹ کھینچتا ہے یعنی کہ وہ سٹارٹنگ میں بارہ سو سے پندرہ سو وارٹ کنزیوم کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کی کوپر کی ہیوی گیج کی تار وہاں پہ استعمال کریں اس سے وولٹیج ڈراب کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جائے گا پوری کرنٹ ملنے کی وجہ سے آپ کا کمپریسر بہت اچھے سے کولنگ کرے گا چوتھے نمبر پہ ہمارے گروہ میں فریج کو عام طور پہ بیلنس کر کے نہیں رکھا جاتا اگر تو آپ کے فریج کھولنے سے ہلتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ فریج کے کمپریسر کے اندر آئل موجود ہوتا ہے اگر چلتا کمپریسر جو ہے وہ آئل اس طرح اس کے اندر ہلے گا تو کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آئل پائپس کے اندر چلا جائے اور اگر آئل جو ہے وہ پائپ کے اندر جائے گا تو پائپس کو بلاک کر دے گا جس کو ہم کہتے ہیں کیپلری چوکٹ کر گئی ہیں یا اس کے پائپس بلاک ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آئل ہے وہ ہلتا رہتا ہے اور کمپریسر مسلسل چل رہا ہوتا ہے تو اگر آئل جو ہے پائپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا ڈراپ لیٹ جو ہے وہ پائپس کے اندر چلا جائے تو پائپ بلاک ہو جاتا ہے اور جس سے ہماری جو فریج ہے اس کا کچھ حصہ کولنگ کرتا ہے اور کچھ حصہ گرم ہی رہتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے فریج کھولنے کے دوران ہلتی ہے تو اس کو سٹیبل کریں اس کو بیلنس کریں تاکہ وہ جب آپ فریج کھولیں تو وہ بلکل سٹیبل رہے بلکل ہلے جولے نہ تو اس طرح سے آپ اپنی فریج کی لائف کو کافی حد تک بڑھا سکیں گے پانچوے نمبر پہ آپ نے برف کو اتارنے کے لیے کبھی بھی لوہے کے چیز کا استعمال نہیں کرنا لوہے کے چیز چونکہ نوکدار ہوتی ہے اور جب آپ اس سے برف اتارتے ہیں تو کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ فریج کی بارڈی اندر سے ڈیمج ہو جائے اگر تو اس کے ساتھ کوئی پائپ گزر رہا ہے تو وہ پائپ لیک کر جائے گا یہ لیکج اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی اس سے آپ کی جو فریج کی گیس ہے وہ آہستہ آہستہ لیک کر جاتی ہے تو آپ نے کبھی بھی برف اتارنے کے لیے لوہے کے چیز کا استعمال نہیں کرنا برف اتارنے کے لیے عام طور پر فریج کے ساتھ ہی آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے دیے جاتے ہیں آپ ان سے برف کو اتار سکتے ہیں یا کوئی پلاسٹک کی چیز کو استعمال کر کے تو آپ برف کو اتار سکتے ہیں لوہے کی چیز کو آپ نے اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چھوٹے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہم اس کو عام طور پر اگنور کرتے رہتے ہیں اگر تو آپ کی فریج کا دور ربڑ کہیں سے ڈیمیج ہے یا وہ کہیں سے پھولا ہوا ہے کہیں سے ابرا ہوا ہے تو اس کو فوراں ٹھیک کریں کیونکہ اگر آپ کا ربڑ جو ہے فریج کا کہیں سے پھٹا ہے تو وہاں سے مسلسل کولنگ باہر نکل دی جاتی ہے لیک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کمپریسر مسلسل چلتا ہے کمپریسر آٹومیٹکلی ٹرپ نہیں ہو پاتا تو کوشش کریں کہ آپ اپنی فریج کا جو ربڑ ہے اس کو مینٹین کر کے رکھیں تاکہ فریج کی جو کولنگ ہے وہ اندر ہی محفوظ رہے جب آپ کی فریج کی کولنگ اندر مینٹین رہے گی تو آٹومیٹکلی فریج کا کمپریسر آف ہو جائے گا اور اس کو ریسٹ ملے گی جس سے آپ کی جو فریج کی اوورال لائف ہے کافیہ تک بڑھ جائے گی بجلی کی کنزمشن بھی کام ہوگی بل بھی آپ کا کام آئے گا اگر تو آپ کی فریج کا ربڑ کہیں سے پھٹا ہوا ہے دبا ہوا ہے یا کہیں سے ابرا ہوا ہے جس کی وجہ سے کولنگ لیک ہوتی ہے یا فریج کا دروازہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا تو اس کے اوپر میں پہلے سے ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ اوپر آئی بٹن میں یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کو کسی بھی چیز کے سمجھ نہ آتی ہو یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری ہونس لفز آئی ہو سکے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ